بسم اللہ الرحمن الرحیم حواتین حضرات امریکہ دراصل افغانستان میں ایک بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے اور مزاکتات کا ڈراما کرتے ہوئے افغانستان میں ایک بڑی کاروائی ڈال چکا ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے جس سے سنکے یقیناً آپ بھی پریشان ہو جائیں گے اور پاکستان کو بھی بڑے بے مانے پر خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہوگی آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ کیسے طالبان کو بے وگوف بنانے کی کوشش کی گئی اور دائش کی شکل میں بلیک وارٹر افغانستان میں کیا کرنے جا رہی ہے اور پاکستان کو کن حطرات کا سامنا کرنا پڑے گا اور سی پیک کا مستقبل کیا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد سوشل میڈیا پر پاک فوج کا دفاع کرنا ہے اور ساتھ ساتھ کشمیر کی آواز پوری دنیا تک پہنچانا ہے اگر آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر کشمیر کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگی گنڈی کو دبا کر آرل نوٹفکیشنز کو آن کر لیجئے اور کومیٹس میں پاکستان آرمی زندہ بعد کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی ضرور لگا دیجئے گا ہوا تینو حضرات جیسے کہ ہم دی انفوٹیشنز کے پریٹ فارم سے آپ کو بہت پہلے سے بتاتے آئے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں جنگ بندی نہیں چاہتا اور نہ ہی وہ یہاں سے فوجی انحلا کرے گا آمر مذاکرات ایک ڈراما ہے جس کا مقصد وقت حاصل کرنا دائش کو قدم جمعانے کی محلت فراہم کرنا اور افغان طالبان کو اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ قابل انتظامیہ کے ساتھ منصرک ہو کر مستقبل کی سیاسی حکمت عملی واضح کریں اور افغانستان میں رہنے کی سب سے بڑی وجہ سی پیک کو ثبوتاز کرنا ہے کیونکہ افغانستان ایک ایسا حطہ ہے جہاں بیٹھ کر پاکستان اور چائنہ پر نظر رکھی جا سکتی ہے اور ایسے میں امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ افغانستان سے نکل کر پاکستان اور چائنہ کو معاشی طور پر مضبوط ہوتا دیکھ سکے یہی وجہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے کبھی نہیں باغے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیمر مذاکرات کا ڈراما کرنے کی ضرورت کیا تھی ہوا تینوں حضرات امریکہ اس سارے کھیل میں دو اہم مقاصد پورے کرنا چاہتا تھا جو کہ نہیں پورے ہوئے مثلا افغان طالبان پر بذریہ پاکستان دباؤ ڈلوانا کہ وہ امریکی شرائط کے آگے سرنگو ہو جائیں لیکن یہ سب کچھ پاکستان کے بس میں نہیں تھا یا آپ ایسے کہلے جئے کہ پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ طالبان امریکہ کے سامنے سرنڈر کریں اور اسی مقصد کی بار آوری کے لیے امریکہ نے موڈی کو تھبکی دی تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنا درینہ خواب پورا کر لے یعنی اقوام مجھدہ کی گرادادوں کو ایک طرف رکھ کر مقبوضہ کشمیر کو ہڈ اپ کر جائے باقی دنیا کو امریکہ دیکھ لے گا لیکن امریکہ کا دوسرا ہر بار موڈی کے گرے کا کانٹا بن گیا امریکہ اور اسرائیل کی تمام تر ثبکی کے باوجود مقبوضہ کشمیر کی صورتحال موڈی کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ بھارت کی وہ ریاستی جہاں پر ایک زمانے سے الہدگی کی تحریک جاری تھی انہیں ایک نیا ولولہ مل گیا اس لہر میں آ کر ناغہ لینڈ کی ریاستت نے بھارت سے الہدگی کا اعلان کر کے اپنا الگ جنڈا لہراتیا حواتین حضرات یہ بات قابلے غور ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان امر مذاکرات کی معتلی کا اعلان این اسی دن کیا جس دن اسلام آباد میں سیف فریقی کانفرس ہوئی یعنی پاکستان چین اور افغانستان کے وزرائے حاجہ کے درمیان امر مذاکرات کی کامیابی کے بعد کی صورتحال میں ہتے میں کامیاب معاشی پیشرفت کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی انصاف فریقی مذاکرات کے تیسرے دور میں چین نے سی پیک کا دارہ کار افغانستان تک بڑھانے کا منصوبہ پیش کر دیا تھا پاکستان اور افغانستان کے وزرائے حاجہ کے ساتھ ملاقات میں چینی ہم منصب وانگ زین پاک افغان صحت پر کورٹ سٹورج پانی کی سپلائی طبی مراکس اور امیگریشن کے مراکس کے قیام میں پاکستان کی مدد کا اعلان کیا تھا جس پر امن معاہدے کا مطابق کام تیز کرنے کے حیال کا اظہار شامل تھا اب جب افغانستان کو سی پیک کے منصوبے میں شامل کیا جاتا تو یقینی بات ہے کہ سی پیک جس نے ایک طرف گوادر کے ذریعے آگے کی دنیا تک تجارتی رسوخ کو باقی ماندہ دنیا تک پہنچانا ہے وہیں پور امن افغانستان کی سرزمین بھی سی پیک کے منصوبے کے دائرے میں آنے سے وستی ایشیا سے ہوتی ہوئی روس اور وہاں سے مشرق یورپ تک دراز ہو جائے گی اسی بنیاد پر چین کی جانب سے بیان آیا تھا کہ چینی حکومت افغان طالبان اور اشرف گنی حکومت کے درمیان پور امن مذاکرات کی حامی ہے جو افغانستان سمید سارے ہتے میں امن اور ہشاری کا سبب بنے گا لیکن امریکہ کو ہتے میں امن منظور ہی نہیں اور اس جانب کئی ماہ سے مسلسل اشارے کیا جا رہے ہیں کہ امریکہ کی سہونی دجالی اسٹیبلشمنٹ کسی طور پر ہتے کی پور امن صورتحال سے چین اور پاکستان کو مستفید نہیں ہونے لے گی اس سارے معاملے میں ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے جس میں بتایا گیا کہ قابل پر حملے کی وجہ سے امریکہ افغان طالبان کے ساتھ معاہدے کو معتل کر رہا ہے کیونکہ اس حملے کی ذمہ داری افغان طالبان نے قبول کی ہے تو یہ بڑی عجیب بات محسوس ہوتی ہے کہ امریکہ اب تک اپنے اور اپنے اتحادیوں کے ہزاروں فوجی افغانستان میں مروا چکا ہے اس وقت اسے اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ جن افغان طالبان کے ساتھ وہ قیام امریکہ کے لیے مذاکرات کر رہا ہے انہی کے ہاتھوں امریکہ اور نیٹو کے فوجی مارے گئے ہیں اور اب جب کہ قابل کے گرین علاقے میں خود کش دماغے میں امریکہ سمیت بہت سے غیر ملکی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں تو اسے اس نے امریک مذاکرات کی محتلی کا سبب گرداننا شروع کر دیا ہے یہ عجیب ہی نہیں بلکہ حاسی مضحق کا حیز صورتحال ہے افغانستان کی جنگ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ امریکہ کی دجالی سے ہونی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تقریباً اسی عرب ڈالر کی سرانہ منافع کا سبب ہے وہ بلا اسے کیسے حتم کرنے پر راضی ہوں گے پیسے بے شک ٹیکس کے طور پر امریکی عوام کی جیبوں سے نکلیں گے لیکن یہی پیسہ امریکی سہونی سیسیا گروں کی جیبوں میں جاتا ہے اسی لیے افغانستان سے نکلنے کا منڈیر انہوں نے ٹرمپ کو دیا ہی نہیں تھا افغانستان کے معاملے میں ٹرمپ کا کام صرف بڑھ کے لگانا تھا دوسرا اسے وائٹ ہاؤس ملانے کا اصل سبب یہ تھا کہ اس کے سہونی دمار جرارد کوشنر کو کھل کر وائٹ ہاؤس میں اپنا کھیل کھیلنے کا موقع میں اثر آسکے اور اس نے یہ کھیل مشرق وستہ میں اب تک کامیابی سے کھیلا ہے بہت پہلے ایک امریکی جریدے میں امریکہ کے پہلے دس با اثر ترین اشخاص کی لس دیکھی تھی جس میں سب سے اوپر یعنی پہلا نمبر جرارد کوشنر کا تھا یعنی وہ بغیر کسی حکومتی عہدے کے پہلے نمبر پر تھا جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ساتھوے نمبر پر تھا حواتین و حضرات یاد رکھئے کہ یہ کوشنر ہی تھا جس نے مشرق وستہ میں آگ لگانے میں اہم کردار ادا کیا ہے امریکی صدر سے مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارتانے کا افتتا کروایا اسرائیل میں امریکی صفیر فرائیڈمن سے مسجد اقصہ کی بنیاد سے پتھر نکلوا کر اس بات کا افتتا کروایا کہ یہاں مسجد اقصہ کو منحدم کر کے یہاں یہودیوں کا حیکل سلمانی تعمیر کہہ دائے گا جس کی پلاننگ کئی برس قبل ہی مکمل کر لی گئی تھی ہوا تینوں حضرات دوسری جانب امریکہ کے افغانستان میں اٹھنے والے بے تہاشا احراجات کے حوالے سے یہ حبر بھی آئی ہے کہ بدنامے زمانہ دیشتگر تنظیم بلیک وارٹل کے مالک ایرک پرنس نے امریکی حکومت کو پیشکش کی تھی کہ افغانستان سے سرکاری فوجے نکال کر اس کی جگہ اس کی تنظیم بلیک وارٹر کو افغانستان کا جنگی ٹھیکہ دے دیا جائے جو امریکی حضانے پر کم بوجھ ثابت ہوگا ماضی قریب میں ہونے والے ان تمام معاملات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دائش کے روپ میں بلیک وارٹر کے لوگ ہی اراک اور شام میں کاروائیاں کرتے رہے ہیں اور اب افغانستان میں جب سے ان کی تصاویر اور جنگی تربیت کی نویت ظاہر ہوئی ہے اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ تمام کی تمام تربیت یافتہ دہشتگرد ہیں جنہیں خاص مقاصد کے تحت مشرق وستہ سے افغانستان منتقل کیا گیا تھا تاکہ افغان طالبان اور اس کے حمایتی گروپوں کو شکست دی جا سکے ہوا تینوں حضرات حبروں اور تصاویر کے ذریعے جو اطلاعات ابھی تک دی انفو ٹیچر کے پاس پہنچی ہے ان کے مطابق دائش کے ارکان نے کمانڈرز کی طرز کی وردیاں زیب تن کر رکھی ہیں اور چہرے مکمل طور پر ڈامپ رکھے ہیں اس کے ساتھ ان کے پاس جدید ترین فوجی گاڑیاں بھی ہیں جنہیں فوجی انداز میں کیموفلاج کیا جاتا ہے اس تمام صورتحال سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ امریکہ اب کھل کر اپنے ترکش کے آخری تیر یعنی دائش کو چلا کر ہتے کو بڑی خانہ جنگی میں جنکنا چاہتا ہے یہ کام اس نے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں اور بھارت کی مدد سے کیپی کے اور بلچستان میں کرنے کی کوشش کی تھی جیسے پاکستان کے سرفروش بیٹوں نے ہزاروں جانوں کا نظرانہ دے کرنے کام بنا دیا اب یہ کھیل افغانستان میں نئے صرف سے شروع ہونے جا رہا ہے تاکہ اس آگ کی تپش میں چین اور پاکستان سی پیہ کے سمراج سے فائدہ نہ اٹھا سکیں میرے ہموطن پاکستانیوں حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ہتے میں اس وقت سنہری موقع تھا کہ وہ کسی حد تک عزت بچا کر ہتے سے نکل جائے لیکن لگتا ہے عزت امریکہ کے قسمت میں نہیں جو حال اس کا ویتنام کوریا اور سومالیا میں ہوا تھا اس سے بدتر حال افغانستان میں ہونے جا رہا ہے افغان طالبان نے مذاکرات کے روزے اول ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مذاکرات اپنی جگہ لیکن افغان طالبان جنگ نہیں روکیں گے اور اس دوران امریکیوں کی جو درگت بنتی رہی وہ تمام دنیا کے سامنے ہیں لیکن اس وقت امریکہ کی جانب سے جنگ بندی پر اسرار تو ہوتا رہا لیکن کسی موقع پر اس جنگ کو مذاکرات کی توتلی کا سبب نہیں بنایا گیا پھر اچانک کابل دماغے کو کیوں بنیاد بنا لیا گیا حقیقت یہ ہے کہ امریکی سہونی اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کیا ان کے نزدیک اگر اسرائیل کی عالمی دجالی سیادت قائم کرنے کی کوشش میں سارے امریکی بھی مر جائیں تو ان کی بلاسیں اور اب اگر ساری امریکی کو امریکیوں کی تابود بند لاشیں واپس آتے دیکھنا چاہتی ہیں اور آنکھیں بند کر کے امریکہ کی سہونی اسٹیبلشمنٹ کی جیبیں ٹیکس کے ڈالوں سے بڑھنا چاہتی ہیں تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے ماضی میں جب کوریا اور ویتنام کی جنگوں کے حلاف امریکی عوام سرکو پر نکلے تھے تو امریکی سہونی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے فیصلوں سے رجوع کرنا پڑا تھا مگر آج سہونی کا آپریٹر میڈیا کی پٹی ان کی آنکھوں سے باندھی گئی ہے حاواتین و حضرات اس تمام صورتحال میں پاکستان کو سب سے زیادہ اپنی مشرقی اور مغربی سہردوں پر ہوشائے رہنے کی ضرورت ہے امریکہ اور اسرائیلی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کو پہلے ہی پھنسا چکے ہیں اب کسی وقت بھی وہ افغانستان میں اپنے ارڈو کو محدود کرنے کا یک طرفہ اعلان کر کے دائش یا بلیک وارٹر کو اپنی جنگی بسات پر آگے لان سکتا ہے تاکہ حتہ خانہ جنگی کا شکار ہو جائے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو گرافیائی طور پر افغانستان اور اراکو شاہ میں بہت فرق ہے جو کھیل آسانی سے دائش کے ذریعے وہاں کھیل لیا گیا وہ افغانستان میں ممکن نہیں کیونکہ یہاں چاروں طرف ایسی قوتیں ہیں جو دائش یا اس کے بیس میں بلیک وارٹر کو کچل کر رکھتے ہیں اب اصل بات یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں بھارت اپنی حیر منائے کیونکہ بھارت ٹوٹنے جا رہا ہے اور اس بات کو بھی لکھ کر رکھ لیجئے گا حواتین و حضرات ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ورس اپ پہ ضرور شیئر کیجئے گا جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگی گنڈی کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر لی جگا اور کومنٹس میں پاکستان آرمی زندہ آباد آئی ایس آئی کے گمنام حیروز کو سلام کا نعرہ بھی ضرور لگائے گا آپ سے ملاقات ہوگے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اللہ حافظ